مرید آباد کے بلپ گڑ کے وارڈ نمبر 35 کے پارشد کپل ڈاگر اور اویو نام کے ہوتل میں کام کرنے والے ایک کرمچاری کے بیچ ہوئی مارپیٹ کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے بتا دے کہ اکتو پارشد نے اویو ہوتل کے ایک کرمچاری کے ساتھ مارپیٹ کی وہی ہوتل کے مینجر نے بتایا کہ وارڈ 35 کے پارشد ان کے ساتھ آئے دن دبنگ گئی کرتے ہیں اور ان کے ہوتل کو بند کرانے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں اس سمبند میں بلڈی کے مالک اور اویو ہوتل کے مالک دونوں ہی پکش اپنے سبھی دستاویجوں کے ساتھ چاولہ کولونی صد پولیس چوکی میں گوہر لگانے پہنچے اس معاملے میں بلڈنگ مالکن نیومبتی نے بتایا کہ وائرل ہوئی ویڈیو میں پیلی ٹی شٹ میں دکھائی دینے والا شخص وارڈ نمبر 35 کا پارشد کا پلڈاگر ہے جو کی اویو ہوتل میں کام کرنے والے کرمچاری کو پیٹ رہا ہے دراصل یہ معاملہ بلپ گڑ کے سیکٹر تین رنجیت سنگھ انکلیو کا ہے جہاں اویو ہوتل کھولے جانے پر وارڈ 35 کے پارشد آئے دن انہیں ہوتل بند کرانے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں اتنا ہی نہیں وہے پارشد کچھ مہیلاؤں کو ہوتل پر لاکر ہوتل کے خلاف انگامہ بھی کرواتے ہیں وہی بلڈنگ کی مالک بزرگ مہیلہ کی مانے تو ان کا پتی پیرالائز ہے اور ان کا بیٹا پڑھائی کرتا ہے ایسے میں گھر کا کھر چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے اس لئے انہوں نے مکان میں کمرے بنوا کر اسے رینٹ پر دے دیا ہے اور اسی کے سہارے ہی ان کے پریوار کا خرچہ چلتا ہے لیکن یہ پارشد اسے بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر اویو ہوتل کے مینجر وپن کی مانے تو انہوں نے کچھ دن پہلے سیکٹر تین میں اویو نامک ہوتل کھولا ہے جسے بھی اویو سے لنگ کرا کر پروپر طریقے سے چلا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وارڈ پیتیس کے پارشد کا پل ڈھاگر وہاں پر آ کر ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ وہ اس کا اویو ہوتل بند کرا دیں گے اتنا ہی نہیں ان تیس تاریخوں پارشد نے اویو ہوتل میں کام کرنے والے کرمچاری کے ساتھ مارپیٹ بھی کی ہے حالانکہ فیلحال وہ چاولہ کولونی صد پولیس چوکی میں پہنچے ہیں اور پولیس کو اویو ہوتل کے سبھی دستاویج مہیا کرا دیے گئے ہیں اس سمبند میں پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیے گئے ہیں وہی چاولہ پولیس چوکی انچارج وید پرکاش نے کہا کہ پولیس پورے ماملے کو لے کر جانچ کر رہی ہے جو بھی تتھے ہوں گے ان کے آدھار پر کاربائی کی جائے گی چوکی انچارج نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسے سمبندت سبھی دستاویج پورے ہیں جسے پولیس نے چیک کیا ہے حالانکہ دونوں پکشوں کی طرف سے شکایت پولیس کو دی گئی ہے تب تک اسی آدھار پر ہی کاربائی کی جائے گی ہم تو بیٹھے ہوتے اپنے گیٹ پہ اور کپل ڈاگر آئے کپل ڈاگر نے ان کی باتیں چل لیتی اس کے بعد ان نے ہمیں ماننا لاتن سے اور گھوسن سے ماننا چالو کر دیا ہم تو نوکری کر رہے ہوں گے ہمیں کوئی بات کے پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہی ان سے ہاں جی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ان سے بلکل مو سے لفظ بھی نہیں کہا رہا نہیں ہی ہم نے بات ہی نہیں کری بات کے لیڈیسن کو لے کے آگئے اپنے بس اتنی بات ہے باقی ہم نے کچھ بھی کہا اسلام خان اسلام جی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کون تھا بھولو وہ کپل ڈاگر تیجی میں پہ بیٹھا ہوا تھا جی آئے گالی ہلی دینے لگے آکے مارا فیٹی کر دی ہماری آکے میں تو گریب بکتی ہوں جی گریب کہاں نہ کرتا ہوں میں تو نوکری کرتا ہوں جی کہاں نوکری کرتے ہو اوہے ہو میں کرتا ہوں جی گیٹ میں سمجھ لو کچھ بھی کرتا ہوں ساپ سفائی کا علا کرمچاری ہوں کس بات پہ لے کر کے مارا گالی گفت دینے لگے میں نے کچھ بھی نہیں کہا نہیں آپ نیا بھی مارنے لگے آکے کون ہے یہ کپل ڈاگر کپل ڈاگر ہیں گے پارسط ہیں گے اپنے آپ بھی بس اس کے بعد ہم اندر ہوگے پھر گیٹ لگا لی ہم نے پس ہوگا پھر ہم کیا کرتے گا ہم نے دے دیتی جی کمپلینٹ دے دیتی ہم نے اسی دن سامی کی دیکھے گئی تیم کمپلینٹ نہیں جی چاہتے آپ ہم جی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ کہا جائے ہم تو گریب انسان ہے جی ہم کسی کی نوکری کر رہے ہیں گے ہم آسانگے بھی تو کچھ کر رہے ہیں جی انساپ بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی ہریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہ لاکھ روپے تک کی صوبیتھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بوک کریں